اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیم راہنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے ایک بڑی خبر آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر سینٹرلائزڈ ایڈمیشن پالیسی لاغو کی گئی تھی پاکستان میں جو پی ایم ڈی سی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل یہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس داخلوں کی ریگولیٹری آتھارٹی ہے اور پی ایم ڈی سی کے کلیبریشن سے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے سارے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کے جو اسوسییشن ہے جس کا نام پامی ہے جس کی ویب سائٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب پامی میں اور یو ایچ ایس لاہور میں اسی طرح ایک معاہدہ تیپ آیا کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ سارے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز اپنی مرضی سے داخلے دیتے تھے جو اور اپنی مرضی کی فیس وصول کرتے تھے لیکن یو ایچ ایس لاہور نے یہ کیس کیا کہ یہ داخلے جو ہیں وہ چونکہ سارے کے سارے میڈیکل کالیج یو ایچ ایس لاہور سے ایفیلیٹر تھے کہ یہ سارے داخلے یو ایچ ایس لاہور کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہی کیے جائیں گے اب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے تمام پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ راضی ہوں کہ سارے کے سارے داخلے یو ایچ ایس لاہور کے ذریعے ہوں گے اور فیس بھی پی ایم ڈی سی کی متعین کردہ ہوگی اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تمام کیس چلا اور اس کے بعد آخر حتمی طور پر دو ہزار سترہ میں یہ جو ہے وہ لاغو کیا جانا تھا زبردستی طور پر جبکہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کی جو اسوسییشن ہے پامی کی طرف سے یہ لاغو نہیں کروایا گیا دو ہزار سترہ میں داخلے تمام پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز نے خود کیے کیونکہ فیس متعین نہیں ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چھ لاکھ بیالیس آزار روپے فیس لی جائے جبکہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز بارہ بارہ لاکھ چودہ چودہ لاکھ تک پندرہ پندرہ لاکھ تک فیس وصول کر رہے تھے اب آپ کو صورتحال دکھائیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر تھوڑا سا مک مکا کیا گیا پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کی فیس جو کہ سپریم کورٹ نے چھ لاکھ بیالیس آزار متعین کی تھی اس کو بڑھا کے نو لاکھ پچاس ہزار کر دیا گیا تاکہ پرائیویٹ کالیجز والے بھی راضی ہو جائیں اور یو ایچ ایس لاہور کو بھی راضی کیا گیا کہ سارے داخلے یو ایچ ایس لاہور خود کرے گی اسی طرح جو فیڈرل کے داخلے ہیں ان کو نیشنل اینورسٹی آم میڈیکل سانس سے سر انجام دے گی سندھ کے سارے داخلے جنہ سندھ میڈیکل اینورسٹی کو سونپ دیے گئے اب اس بات پر تمام کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز متفق ہو گئے اور پامی نے یہ فیصلہ قبول کر لیا کہ فیس نو لاکھ پچاس ہزار روپے ہمیں دی جائے گی اور اس کے علاوہ پچاس ہزار روپے ایڈمیشن فیس اور تین ہزار روپے پراسپیکٹس فیس کے متعین کیے پاکستان میڈیکل اینڈنٹل کانسل نے اور سپریم کورٹ پاکستان نے یہ حکم نامہ جاری کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی لاغو ہو گئی اب آپ کو ایک تیس سمجھا دے کہ سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی اجارہ داری کو ختم کیا جا سکے جو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز تھے وہ بیس بیس لاکھ تک اٹھارہ اٹھارہ لاکھ تک سترہ لاکھ تک فیس وصول کر رہے تھے ایک سال کی وہ فیس کا پراسس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے وہ تو سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاغو کی اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے جو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے جو فیس کی پالیسی ایشو کی اس پر تو وہ نوٹس جاری کر دیا گیا لیکن اس پر کتنا عمل درامت ہوا یہ بھی ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے اور اس کے بعد اہم چیز جو دیکھنے میں آئی کہ یوچس لاہور نے سارے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کے ایڈمیشنز کو سینٹرلائز کر دیا ایک ہی پلیٹ فارم پر سارے داخلے ہو گئے جو کہ آپ نے ابھی تک دیکھا ہے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ان داخلوں کا کیا بیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کا دوہزار اٹھارہ میں پہلا سال تھا اب پہلے سال ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے ان ایکسپیرینسڈ واقعات ہوئے جو کہ کافی برے تاثرات لائے ہیں اور یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ کیا سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جو لاغو کی گئی تھی وہ کیا اب دوہزار انیس کے داخلوں میں بھی چل سکے گی یا دم توڑ جائے گی ان تمام سوالوں کا جواب اب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا حقائق کی بنیاد پر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل جو پی ایم ڈی سی ایم بی بی ایس میڈی ایس کے داخلوں کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے جو فیس متعین کی اس فیس پہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے جو آرمی کے سی ایم ایچ کالیجز ہیں ان کے علاوہ کسی کالیج نے عمل نہیں کیا ہم بات کر لیں اگر سندھ کے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی ہم بات کر لیں اگر یو ایچ ایس لاہور کے پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالیجز کی تو وہ بھی اپنی مرضی سے فیس وصول کر رہے ہیں اور پی ایم ڈی سی کی متعین کردہ فیس پر بلکل عمل درامد نہیں کیا گیا اب اگر ہم بات کر لیں کہ جو یو ایچ ایس لاہور کی طرف سے پروسیڈنگز ہیں اس نے انتہائی لیٹ کیا ایڈمیشن پراسس کو ایڈمیشن پراسس کو جو لیٹ کیا اس کو یو ایچ ایس لاہور کی طرف سے اب آپ کو بتا دیں کہ مارچ آ گیا ہے اور ابھی تک ایڈمیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئے نیشنل یونیورسٹی آر میڈیکل سائنسز کے ایڈمیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئے یو ایچ ایس لاہور کے پرائیویٹ کالیجز کے ایڈمیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئے آدھا سال ضائع ہو چکا ہے بچوں کا جو بچے اب ویٹنگ لسٹ سے آ رہے ہیں تو یہ چیز پرائیویٹ میڈیکل ایڈنٹل کالیجز کو ایک پوزیٹیو ایچ دیتی ہے کہ وہ سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں لیکن وہ نہیں اٹھ سکتے ابھی بھی نہیں اٹھ سکتے کیونکہ یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ پی ایم ڈی سی نے جو پالیسی لاغو کی تھی وہ دوہزار انیس میں بھی ہمیں ہوتی نظر آئے گی یعنی سینٹرلائز داخلے ہی دوہزار انیس میں بھی نظر آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس تو جو پاکستان میڈیکل ایڈنٹل کانسل نے لاغو کی ہے اس کے مطابق فیس نہیں لی جا رہی ابھی بھی فیس زیادہ لی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ کو ایک چیز ہم سمجھا دیں کہ پرائیویٹ میڈیکل ایڈنٹل کالیجز کے کچھ تلوہ ہے جو فیس کے خلاف کبھی احتجاج کرتے ہیں کبھی جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کو نوٹس بیجتے ہیں کبھی سپریم کورٹ پاکستان کے چکر لگاتے ہیں کبھی ہائی کورٹ کے چکر لگاتے ہیں جن کے اندر حسن بلوچ صاحب کی جو ہے وہ کافی خدمات جو ہے وہ پیش خدمت ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں ایمپورٹنٹ سوال وہ یہ اٹھتا ہے کہ سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے خلاف کیا پاکستان کی پرائیویٹ ایسوسییشنز جو میڈیکل اینڈنٹل انسٹیٹیوٹس کی ہے وہ کیا اس کے خلاف اب قدم اٹھائے گی اور یہ دوہزر انیس کے جو داخلے ہیں وہ تمام کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کارجز خود دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے تو اس معاملے میں بہت سی سوشل میڈیا پر بھی بات چیز چل رہی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو اگر اپنا تجزیہ بیان کرنا چاہوں تو یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح نکل کے آتی ہے کہ یوچس لاہور اس دفعہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ پہلے سے تھوڑا جلدی مناکد کروائے گی لیکن اتنا جلدی بھی نہیں ہوگا جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے تھے لیکن ہوگا جلدی جو کہ جیسے کہ پچھلے سال سال کے انڈ پر جا کے ہوتا تھا اس طرح کا سین اب نہیں ہونے لگا نیشنل دیونسٹی آئی میڈیکل سانسز کا ٹیسٹ بھی پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں جا کے ہوا تھا جو کہ اس دفعہ کافی جلدی ہونے لگا ہے دو مہینے پہلے ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ اگست کے اندر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نیشنل دیونسٹی آئی میڈیکل سانسز کا اب یہ ٹیسٹ پہلے لینے کا بڑا مقصد یہی ہے تاکہ تمام سرکاری میڈیکل کالجز کے داخلوں کو اور پرائیویٹ کے داخلوں کو جو اس دفعہ لیٹ ہوئے ہیں وہ اگلی دفعہ لیٹ ہونے سے بچائے جا سکے اب آپ کو یہاں پر ایک چیز سمجھا دیں کہ سارے کے سارے میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالجز چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہیں یو اچس لاہور کی ہیں یا نیشنل دیونسٹی آئی میڈیکل سانسز کی ہیں لیکن ہیں وہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالجز ان کے داخلے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سرکاری کے داخلے ہونے سے پہلے ہی پرائیویٹ میڈیکل کالجز اپنے اپنے انڈیویجول داخلے اوپن کر لیتے تھے اور اپنی مرضی سے بچوں کو پیسے لے کر داخلے دے دیا کرتے تھے لیکن اب جو سنٹرلائزڈ ایڈمیشن پالیسی بنی ہے اس کے مطابق اگر آپ یہاں پر اس چیز کو سمجھیں تو پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالجز کے داخلے ہمیشہ بعد میں ہوں گے پہلے سرکاری میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالجز کے داخلے ہوں گے 2019 میں بھی جو داخلے ہیں وہ سنٹرلائزڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن اس سسٹم کو تھوڑا سا امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور UHS لاہور اس سسٹم کو امپروف کرے گی نیشنل نیوستیاں میڈیکل سانسز بھی اس سسٹم کو امپروف کرے گی کیونکہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈنٹل کانسل پی ایم ڈی سی نے بھی آپ کو بتا دوں کہ بارہا نوٹس بھیجے ہیں پہلے جنہ سن میڈیکل اینڈ کو نوٹس بھیجے تھے کہ داخلوں کا پراسس جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے جنہ سن میڈیکل اینڈ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر سکی ابھی تک آگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ کی تیرہ میرٹ لسٹیں جنہ سن میڈیکل اینڈ نے بھی جاری کر دی ہیں اور سب سے زیادہ فاسٹ پراسس جس یونیوستی کا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ وہ ہے نیشنل یونیوستیہ میڈیکل سائنسز جس نے ابھی تک چھبیس میرٹ لسٹیں جاری کر دی ہیں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی جبکہ اس وقت تک سب سے سلو پراسس جو ہے وہ یو ایچ ایس لاہور کا دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ آپ اگر دیکھ لیں کہ کے پی کے کی خیبر میڈیکل یونیوستی میں کافی کم سیٹے ہیں صرف دس پندرہ سیٹے ویکنٹ ہیں جن پر سیلیکشن کبھی اپگریڈیشن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے سلو پراسس ہے سب سے زیادہ سیٹے ہیں ایک سو اسی بچوں کی سیلیکشن ہو رہی ہے ابھی بھی جو یو ایچ ایس لاہور نے آٹھویں میرٹ لسٹ ایم بی بی ایس کی بھیجی ہے ابھی تو بی ڈی ایس میں بھی دو سو سے زائد بچوں کے نام ابھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور بی ڈی ایس کا بھی میرٹ یو ایچ ایس لاہور کا کافی ڈراپ ہوگا تو ساری باتیں بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ دو ہزار انیس میں بھی سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی لاغو ہوگی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی اب نہیں ہوگی کیونکہ یہ ناکام ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سرکاری کام جو ہے وہ اگر لیٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ سٹاپ نہیں ہو سکتا اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ سارے کے سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ پی ایم ڈی سی پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ داخلے سارے کے سارے لیٹ ہو چکے ہیں لیکن اس سارے پراسس میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز والوں کی سردردی ختم ہو گئی ہے ساری کے ساری سردردی اب یو ایچ ایس لاہور کی ہے کہ اس نے داخلے دینے ہیں کیسے داخلے دینے ہیں کیا پراسس بنانا ہے کیا لسٹیں تیار کرنی ہے فیسے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا کام صرف اب فیسے وصول کرنا ہے اور بچوں کی کلاسیں شروع کرانا ہے ساری اپ گرڈیشن داخلے وہ سارا کام یو ایچ ایس کے ذمہ لگا دیا گیا ہے اب دو در انیس میں بھی سارا کام یو ایچ ایس لاہور نیشن ایورسٹیہ میڈیکل سائنسز جنہ سین میڈیکل یونیورسٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی خود کرے گی اور یہ سارے داخلوں کا پراسس ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن اس میں ایمپرویمنٹ لائی جائے گی ٹیسٹ جلدی کنڈکٹ کرائے جائیں گے تاکہ وقت بچے لسٹیں جلد سے جلد لگے سیلیکشن پراسس کو میرٹ کی بیس پر لائے جائے جیسے کہ اس دفعہ میرٹ کی بیس پر سارے کے ساتھ سیلیکشن ہوئی ہے کوئی ڈونیشن والا سین نہیں ہوا ہاں کچھ میڈیکل کالجز ہیں جو فیسز اوور چارج کر رہے ہیں ابھی بھی اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس کے لیے بھی میں نے سارا پراسس بتا دیا ہے کہ اگر آپ ان پرائیوٹ میڈیکل کالجز کے خلاف کمپلین کرنا جاتے ہیں پی ایم ڈی سی میں تو آپ نے کس طرح کمپلین کرنی ہے آل ریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں ہمارے چینل کے ہم کنیکٹڈ رہی ہے اس ویڈیو کو پر سارے دوستوں کے دکھ پہنچائیے تاکہ بچوں کو دوزر انیس کے داخلوں کا پتہ لگ سکے